بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمراء خان صاحب کی تین زمانت کی درخواستوں کی اوپر سمات ہے ان میں عمراء خان صاحب کا جو رول ہے ان ایف آئی آرز میں وہ ایک سنوک ہے یعنی کہ عمراء خان صاحب کے مشورے پہ ایماں کی اوپر یہ کام ہوا تو اس طرح کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ ہنڈرڈ پلس ان کی تعداد ہے فار اگزمپل عمراء خان صاحب نے عدلیت کے حق میں اتجاج کیا پر امن اتجاج کیا ایف آئی آرز درجویں رول آف لاؤ آئین کی عبارہ دستی کے لیے پر امن اتجاج کیا اسی طرح کی ایف آئی آرز درجویں جن میں عمراء خان صاحب کا رول جو ہے وہ ایک سنوکہ ہے دوسرے نمبر پر توشہ خانہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مختلف کیسز عمراء خان صاحب کے خلاف ایک ہی نوعیت کے چلائے گئے ہیں جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی تھی جس میں عمراء خان صاحب کو سزا ہوئی تھی ایک وہ توشہ خانہ ایک تھانہ کسار کے اندر ایف آئی آرز درجوئی تھی جیلی رسیدوں کے حوالے سے توشہ خانہ کے ریلیٹڈ اسی طرح نیب کے اندر بھی توشہ خانہ کیس چلایا جا رہا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کاروائی ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جرم ہوگا تو تین مختلف کاروائییں چلائی جائے گی مثال کے طور پر ایک بندے کا مرڈر ہوتا ہے کوئٹا میں تو یوں نہیں ہوگا کہ قتل کا جو مقدمہ ہے وہ لاہور میں بھی درج ہو جائے پشاور بھی ہو جائے کراچی بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ جس جگہ کے اوپر وہ قتل ہوا ہے اس کا ایک ہی مقدمہ ہوگا اور کوئٹا اگر ہوا ہے تو کوئٹا ہی درج ہوگا باقی جگہوں کے اوپر نہیں ہوگا لیکن یہاں پر تین توشہ خانہ کیس چلائے جا رہے ہیں ایک ہی نویت کے اچھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لاس ہیرنگ کی اوپر اس میں ڈیٹھ جو ہے وہ فکس ہو گئی تیرہ تاریخ توشان کو کوٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد یہ درخواست جو ہے وہ نیب کی طرف سے دی گئی درخواست کیا تھی کہ اس کیس کی سماعت جلدی فکس کی جائے ارلی ہیرنگ کی درخواست ہمیں اطلاع ملی کہ جناب گیرہ بجے آپ اڈیلہ جیل پہنچ جائیں ہم حیران تھے کہ اتنی کیا جلدی آگیا نواز شریف کے لیے نیب دوسری طرف پلکیں بچا کر بیٹھا ہے اور جب وہ پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ ان کی گرفتاری مطلوب ہے ان کو بالکل چھوڑ دیے جائے ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اور ایک طرف بوگس جھوٹے کیسز جو آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہی ختم ہوتی گئی تو یہ سلسلہ جاری ہوا اور دو سو تک ان کی تعداد جو ہے گئی ہے تو نیب نے بھی قصر نہیں چھوڑی آج بی بی صاحبہ کو بھی بلایا گیا ہے اور اس کیس کے اندر توشہ خانہ کے اندر جو میں بتا رہا تھا وہ پھر کیونکہ ارلی ہیرنگ آئی تھی تو آج کے لیے وہ کیس فرس کیا گیا ہے یعنی کہ سوار کے لیے بی بی صاحبہ کو بھی نیب نے بلایا ہوا ہے تو وہاں پر وہ بھی جائیں گی اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام سوالات کے وہ بھی جوابات دے چکی ہیں کوئی ایسا سوال نہیں کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں جو کہ ان سے مانگا گیا ہو جو انہوں نے نہ دیا ہو بلا وجہ ایک ہی طرح کے سوالات کے لیے بار بار بلایا جاتا ہے اب کوئی فائنل کال اپ نوٹس پجویا گیا ہے تو وہ جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک کیس وہ بھی سماغ کے لیے فکس ہے جس میں ہم نے یہ صدا کی ہوئے کہ یہ سلسلہ بند ہو کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے کس لوگ کے تحت وہ ریکارڈ کرتا ہے کیسے وہ پھر آگے اسے بلیک میل حراسہ کرنے کے لیے اس شخص کو پھر وہ آگے جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے لوگوں کی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے پرسنل ٹاک ہوتی ہے تو پرائیویسی کوئی کیسے اس کی اوپر عملہ کر سکتا ہے اور اس کو کیسے پھر استعمال کر سکتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی کے خلاف کسی کو حراسہ کرنے کے لیے تو وہ درخواست بھی آج فکس ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ جتنے لپارٹمنٹس ہم نے وہ پارٹیز بنایا تھے ان میں سے کسی نے کوئی مستند جواب نہیں دیا کہ وہ کیسے ریکارڈ کرتے ہیں کون کرتا ہے کیسے پھر آگے بجوائی جاتی ہیں تو آج وہ فکس ہے اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس جس میں ہم نے آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے درخواست دیئی تھی وہ بھی آج فکس ہے آپ کو پتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم کیس لے کر اسلامباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اس کیس کا ٹائم ہی گزر جاتا ہے وہ معاملہ ہی غیر محصر ہو جاتا ہے انفرکسس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کئی فکس ہو بھی تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو اس کے لیے مختلف جو پروسس ہیں اڈاپٹ کی جاتے ہیں یا فکس نہیں کیا جاتا یا فکس کیا جائے تو لمبی ڈیش دی جاتی ہیں یا پھر فیصلہ محفوظ کر لی جاتا ہے اور لمبا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے بڑے عرصے کے بعد جب ٹائم گزر جاتا ہے تب وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے حالانکہ اسلامباد ہائی کورٹ جب اسلامباد ہائی کورٹ نے خان صاحب کی سزا سسپینڈ کی تھی تو آرڈر بھی ساتھ سسپینڈ کر دیتے تو جو ڈسکوالفیکیچن والا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کی نائلی الیکشن کمیشن نے غیر قانونی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کی تھی وہ کبھی نائلی نہ ہوتی تو اب کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیرل طبع ہے تو وہاں پر لٹکائی جاتا ہے تو وہ بھی آئی فکس ہے اور ہم یہ استعداء کرتے ہیں کہ مہربانی فرما دی جائے اس قوم کے اوپر مہربانی فرما دی جائے اس قوم کے لیڈر کو ایک سوچی سمجھی پلان سازش کے تیت الیکشن سے بار کرنے کی جو ایک پلاننگ ہے اس کو نہ ایمپلیمنٹ کیا جائے اس کو ناکام بنایا جائے تینکیو جی